پروفیسر صاحب اس میں جو ایک بڑی خاص بات جو میں سمجھتا ہوں کہ آج لوگوں کو پتہ چلنی چاہیے ساری نشانیاں کوئی ظاہرہ واضح ہو چکی تھی اب کتابی بتاتی ہے کہ ذلقبلتین کے جو مطلب آپ کے اشارے ہیں یعنی یہ جو آپ کا وصف تھا خاص یہ پرانے صاحف میں موجود تھے تحویل قبلہ کا جو حکم ہے بنیادی طور پر جہاں بہت سی فضیلتوں کو مطلب ساتھ لے کر آیا وہاں پہ ایک بات اور آشکار ہوئی کہ یہ بات بھی انڈورس ہو گئی کہ آپ ہی ذلقبلتین ہیں یعنی وہ نشانی جو پوری ہو گئے ذرا اس حوالے سے بتائیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جناس صاحب شکریہ اس حسین اور خوبصورت موضوع پر گفتگو کے حوالے سے آپ نے موقع دیا مجھے وہ ایک خوبصورت شیر یاد آ رہا ہے کہ جس طرف وہ نظر نہیں آتے جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں اور کعبہ بنتا ہے اس طرف ہی ریاض رخ جدھر کو وہ پھیر دیتے ہیں آئے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ محترم مفتی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں تحویل قبلہ میں جو حضور نبی کریم علیہ السلام کی رضا جوئی ہے بارگاہِ الٰہی کی جانب سے اس طرف اشارہ فرمایا اور آپ کی اجازت سے ایک بات کا اضافہ کر کے پھر میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ہم آپ کے چہرے کا آسمان کی جانب بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں تقلب میں ایک بار کا اٹھنا نہیں ہے متعدد بار کا اٹھنا ہے یعنی یہ حضور کا اشتیا کے قلبی تھا کہ دل میں خواہش تھی کہ باری تعالیٰ کعبہ کی طرف پھرنے کا ہمیں حکمتہ فرما دے زبان سے اظہار نہیں کیا تھا وہ دل میں خیال تھا اور اس دل کے خیال کی شدت میں بار بار رخی انور آسمان کی طرف اٹھتا تھا وہی کے انتظار سبحان اللہ اب جتنی بار اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں تحویل قبلہ کی حوالے سے دوسرا پارہ شروع ہوتا ہے اور وہاں سے لے کر آیت میں ایک سو پچاس تک علماء اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بار میں نہیں کہہ دیا کہ ٹھیک ہے حبیب آپ کی خواہش کو مان لیا آپ رخی انور کو پھیر لیجیے بات ایک دفعہ کہنے سے بھی ختم ہو سکتی تھی مگر پلٹ پلٹ کی اللہ پاک بار بار کہتا ہے فَوَلْ لِيْ وَجْحَكَ شَتْلْ بَسْتِلْ حَرَمْ حبیب پھیر لیجیے اپنے چاہیے پھر کہتا ایمان والو تم سارے پھیر لیا کر اپنے چاہیے سبحان اللہ پھر کہتا سفر سے نکلیں تو پھر پھیر لیا کر یہ جو بار بار اللہ پاک فرمہ رہا ہے اور افاہ اور اہلِ عدب اور عشق یہ کہتے ہیں کہ جتنی بار سرکار نے اپنے سرینور کو اٹھایا تھا آپ نے ہر بار اللہ کے اپنے حبیب کی رضا جوئی کے لیے ہر بار نے حکم جاری فرماتا سبحان اللہ جو سوال آپ نے کیا کہ کتب سابقہ کے اندر ظاہر ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی آمد مبارک کا تذکرہ تو عالم ارواح سے جاری ہے انبیاء کرام کی محفل میں جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا اور پھر ہر نبی کی ذمہ داری بھی دی گئی کہ آپ اپنی امتوں میں جا کر حضور نبی کریم علیہ السلام کی آمد اور آپ کی ختم نبوت کے حوالے سے لوگوں کو بتاتے رہیں گے اب وہ جو آقا کی آمد کا تذکرہ ہو رہا تھا وہ صرف ایک معروضی نہیں ہو رہا ابھی نبی آئیں گے نبی آئیں گے نہیں بلکہ ان کے تمام اوصاف کا بھی ذکر ہو رہا آپ کی آدات و شمائل کا بھی آنو رہا تھا آپ کے چہرہ انور کی جو رنگینیاں اور جو زیائیاں ہیں اس کا ذکر ہو رہا تھا اور پھر سرکار کو اللہ پاک جو اوصاف دے کر جو خاص امتیازات دے کے بھیج رہا تھا ان کا بھی ذکر ہو رہا تھا ان میں سے امتیاز یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ وہ پیغمبر وہ آئیں گے جو ذل کی بلتین ہوں گے انہیں بیت المقدس کی طرف بھی رخ کرنے کا اور خانہ کعبہ کی طرف بھی رخ کرنے کا رب کائنات کی بارگاہ سے رکھ کرنے کا یہ عزاز ان کو حاصل ہوگا فاران کی چوٹیوں سے طلوع ہوگا اب ہم دیکھتے ہیں اگر حضور نبی کریم علیہ السلام بیت المقدس کی طرف رخ نہ کرتے رخ کیا سرکار نے ابتدا میں یہود خوش ہوئے اور پھر یہ بات انہوں نے بتا اور اتراز بھی کہہ دی دیکھا جی شریعت اپنی کہتے ہیں میں نبی ہوں اور کعبہ ہمارا ہے اگر نہ کرتے رخ تب بھی اتراز ہوتا اور اگر سرکار نے کر لیا تو تب بھی مطرز ہیں مگر اگر سرکار نہ کرتے تو کیا ہوتا وہ کہتے ہیں ہماری کتابوں میں تو کہا گیا تھا نبی وہی ہوگا آخر الزمان جو دونوں طرف رخ کرے گا ان کا رخ تو ادھر نہیں ہوا ہے یہاں یہ وہ نبی نہیں ہیں تو سرکار دو عالم کا رخ یا انوار ادھر کرایا گیا تاکہ کتب سابقہ کے ماننے والے جو لوگ ہیں اہل کتاب ان کی تسلی ہو سکے کہ یہ وہی نبی منتظر ہیں جس کا تم راہ تک رہے اچھا ایک بات اب یہ بڑا اہم اپنے نکتہ اٹھا دیا میں چاہتا ہوں اس میں تھوڑی سی گفتگو ہو جائے ذل قبلتین کی نشانی سرکار علیہ السلام کی جیسے ہی تہویل قبلہ کا حکم آیا وہ پوری ہو گئی اچھا یہ وہی لوگ تھے نا جو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنی اولادوں کو پہچانتے تھے اور یہ وہی لوگ تھے کہ آپ کی آمد سے قبل جو ہے آپ کی آمد کے جو ہے وہ اپنے انتظار کرتے تھے اور آپ کی آمد سے قبل آپ کے توسط سے دعا کرتے تھے دعائیں کرتے تھے ایسا ہی ہوتا تھا آمد کے بعد ڈینائی کیا ڈینائیل موڈ پر آگئے چلنجی آگئے یہ تو نشانی ایسی تھی کہ اب تو مان جاتے اب بھی نہیں مانے وہ دیکھیں اس لیے تو خدا نے فرمایا سا یکول لصفہا یہ بے وقوف لوگ انقریب کہیں گے اگر ان میں دانائی اور اکل کی رمک ہوتی تو وہ یہ اعتراض کبھی نہ کرتے سا یکول سے جو شروع کیا سا یکول لصفہا یہ ایک اعتبار سے قرآن کی غیبی خبر ہے کہ ابھی انہوں نے کہا نہیں انقریب کہیں گے انقریب یہ بے وقوف کہیں گے یہ قرآن مجید پہلے بتا دیا قرآن مجید اور ہمارے آقا کریم کی حقانیت کی دلیل ہے غیبی خبر دی اور کہا بے وقوف کہیں گے انہیں کم از کم یہ تو احساس کرنا چاہیے تھا کہ ہم یہ بات کہہ کر بے وقوفوں کے دائرے کے اندر شامل ہو جائیں گے انہوں نے اس کا بھی لحاظ نہیں کیا اور یہ بات کہی یہ اعتراض کیا اور قرآن کی بات کو حق اور سچ ثابت کیا اور ان کا یہ مطرز ہونا ان کی اکل کی خصت کی علامت تھی اور ان کی بے وقوفی کی علامت تھی کہ جس بات کو اللہ تعالی نے حضور کا امتیاز بنا کر اور آپ کی دلیل نبوت بنا کر تمہاری کتاب میں لکھا ہے اس پر مطرز ہو کر تم ان کے رستے سے ہٹ رہے ہو اسی لئے کہا گیا کہ اے حبیب یہ کٹ حجتی کرنے والے بحث کرنے والے لوگ ہیں آپ ان کی باتوں میں نہ الجئے گا اے ایمان والو تم اپنی حبیب کریم علیہ السلام کی اطاعت اور اتباہ میں مگن رہو اور اللہ کی عباد میں مست رہو اور ایک باتوں پر نہ جائے